تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ وائٹ گینگ کے لوگوں نے زیویان کی ٹیم پر حملہ کر دیا تھا جبکہ دوسری طرف زیویان کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا بلکہ وہ مزے کے ساتھ بیٹھ کر ٹینک کے ساتھ باتے کر رہا تھا جہاں اسے ٹینک سینر کنان کولیس کے ایک کونٹیسٹ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اور اس نے پوری طریقے سے ارادہ کر لیا تاکہ میں اس کونٹیسٹ میں ہر حال میں حصہ لوں گا کیونکہ اس کی منع سے زیویان کو فالن ہارڈ فلیم کی بوڑی کے نزدیک جانے کا موقع مل سکتا ہے اب آگے تو نیکس اپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے کہ بائشن ابھی بھی ان لوگوں کو پریشان کر رہا تھا جو بات زوفنگ کو بلکل بھی پسند نہیں آتی اس لئے وہ اپنی تلوائی لے کر فوراں آگے بڑھتے ہوئے بائشن پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بائشن بہت زارہ پاورفل ہے اس لئے وہ بنا کسی پریشانی کے اپنی تھنڈر سٹروم کا استعمال کرتے ہوئے زوفنگ کو پیچھے گرا دیتا ہے جس کے وجہ سے زوفنگ کافی بری طریقے سے گائل بھی ہو چکا تھا لیکن زوفنگ ہر نہیں مانتا وہ بار بار کھڑا ہو کر لگتا ہے اور بائشن پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہر بار کا نتیجہ بلکل سیم تھا آخر کاروں سے یہ بات سمجھا جاتی ہے کہ میں اکیلے بائشن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اس لئے وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ ہم سب کو مل کر اس پر حملہ کرنا ہوگا تب ہی ہم اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں جو سن کر بائشن مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو ایک ساتھ آ کر دیکھ لو جس کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب لوگوں نے مل کر ایک ساتھ بائشن کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا جبکہ دوسری طرف بائشن اپنی ڈیٹ ٹکنیک کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یا اس ڈیٹ ٹکنیک کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائشن کی رفتار کافی زرہ ہو چکی تھی جو کہ اپنے فرمیشن سے باہر نکل جاتا ہے جبکہ یہ چاروں اس فرمیشن میں پاس چکے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی زرہ خطرناک بیجلی کے جٹکے پڑتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ چاروں یہاں پر گر کر بھی ہوش بھی ہو گئی تھے دوسری طرف ہم زیابیان اور ٹینک کو دیکھتے ہیں جہاں ٹینک نے اپنے پاس سے ایوکی الیکسر نکال کر زیابیان کو پکڑا دیا تھا زیابیان اس الیکسر کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ تم نے یہ اتنی جلدی مجھے کیوں دے دیا ابھی تک تو تم پوری طریقے سے ٹیگ بھی نہیں ہوئے کیا ہوگا اگر میں تمہیں آگے کے لئے میڈیکل پلز نہ دوں پھر تم کیا کروگے جس پر ٹینک جواب دیتا ہے کہ تم کوئی چھوٹے موٹے انسان نہیں بلکہ پانگیٹ کے لیڈر ہو مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر یوں باغ نہیں سکتے سچ کہو تو مجھے پورے یقین ہے کہ تم کبھی بھی مجھے دوکہ نہیں دے سکتے اس لئے مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہاں سے جاتے جاتے وہ کہتا ہے کہ اگر فیوچر میں کبھی تمہیں گن لنگ نے پریشان کیا تو مجھے تم بتا سکتے ہو میں تمہاری مند کرنے کے لئے ہمیشہ تیان ہوں گا یہاں اس کے جانے کے بعد زیویان مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ اس لڑکے کا غصہ بہت ہی زیارہ بیکار ہے لیکن کہنا پڑے گا کہ لن ٹینگ دل کا کافی زیارہ چین سارا ہے جو سنکر زنیر میں اس کے ساتھ ایگری ہو گئی تھی اس کے بعد نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیویان زنیر کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ میڈیکل پیلز کیسے بک رہے ہیں کیا ہمارے بزنس اچھا چل رہا ہے یا ہمیں کسی چیز کی پرابلم آ رہی ہے یہاں ہی لوگوں کی یہ ڈسکشن چل ہی رہی تھی کہ تبیہ اچھا رکھ زیویان دیکھتا ہے کہ ان لوگوں کا ایک پارٹنر بہت ہی زیارہ زخمی آلت میں علی کی طرف آ رہا تھا جسے دیکھ کر یہ لوگ فوراں اسے پکڑ لیتے ہیں دوسری طرف زیویان میں اس کے پاس سلا گیا تھا وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا اور باقی سارے کہاں پر ہیں جس پر وہ گائل سولڈر زیویان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ ہم لوگ تو اپنے میڈیکل پیلز بیچ رہے تھے کہ تبیہ اچانک وائٹ گیک کے لوگ وہاں پر آگئے جنہوں نے پہلے تو ہماری دکان توڑ دی ساتھی ساتھ ہمارے میڈیکل پیلز بھی خراب کر دیئے یہ سن کر تو جیا کافی زرہ بڑھ گئی تھی وہ کہتی ہے کہ آخر یہ بیوقوف ایسا کیسے کر سکتے ہیں زیویان کو بھی کافی زرہ غصہ رہا تھا کہ تبیہ وہ گائل سولڈر بتاتا ہے کہ اصل میں ان لوگوں نے ہمارے کچھ سولڈرز کو بھی بندی بنا لیا ہے آپ کو انہیں بچا رہا ہوگا جو سن کر زیویان کہتا ہے کہ تم فکر مات کرو میں انہیں بچا کر یہاں پر لے آؤں گا اور آج یہ وائٹ گیک کے لوگ میرے سے زندہ نہیں بچ پائیں گے یہاں پیچھے ہم بزار کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر زوفنگ اور اس کے ساتھیوں کو بائشن اور ان کے لوگوں نے بندی بنا لیا تھا ساتھی ساتھ وہ ان کو ٹوچر بھی کر رہے تھے کہ تبیہ اچانک وائٹ گیک کے ایک بندہ باگتا باگتا اپنی لیڈر کے پاس آتا ہے کہ لیڈر بہت بڑی گڑبر ہو چکی ہے زیویان یہاں پر آ رہا ہے یہ سن کر بائشن مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آنے دو زیویان کو بلا وہ میرا کیا ہی بگاڑ لے گا اگر ایک انڈہ پتر سے تکڑائے گا تو انڈہ ہی ٹوٹے گا ساتھی ساتھ فوہو کہتا ہے کہ ہاں آپ نے بلکل ٹی کہا ویسے بھی پانگیٹ کے لوگوں میں اتنی زارے انرجی نہیں کہ وہ ہمارے وائٹ گینگ کی ٹیم سے تکڑا سکے یہاں پر یہ لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ تب ہی زیویان کہتا ہے کہ بس ایک بار زیویان کو آنے دو وہ تم لوگوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا جس پر بائشن کو کافی زیارہ غصہ آ گیا تھا وہ اپنے سپیر کو اس پر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تک وہ یہاں پر آئے گا اس سے پہلے میں تمہیں مار چکا ہوں گا وہ بھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ زیویان کے سوٹ بڑی تیزی کے ساتھ گھومتے گھومتے آتی ہے جس نے بائشن کے ویپن کو دور ہٹا دیا تھا ساتھی ساتھ وہ وائٹ گینگ کے لوگوں کو بھی پٹک کر دور پھینک دیتی ہے پیچھے پیچھے زیویان بھی بہت ہی تیزی کے ساتھ جمپ کرتا وہ آ کر وہاں پر ایک ہیرو کی انٹری کے ساتھ پہنچ جاتا ہے جس سے وہاں پر دیکھ کر زیویان کافی زیارہ خوش ہو گیا تھا ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زنیر اور باقی کے سارے لوگ بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے ان لوگوں کو بائشن یہاں پر دیکھ کر کہتا ہے کہ زیویان آخر تم یہ کیا کر رہے ہو تو وہاں پر نے ساتھ ادنے زیارہ لوگوں کو میری دروازے تک لیا اس کا کیا مطلب ہے کیا تم مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو جس پر زیویان اپنی تروار کو زمین پر پٹکتے ہوئے کہتا ہے کہ بات کو بدلنے کی کوشش مت کرو ہم لوگوں نے تمہیں کبھی بھی پریشان نہیں کیا جبکہ تم ہی میرے لوگوں کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو اس لئے بات بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ تمہیں میرے سوالوں کو جواب دینا ہوگا یہ سن کر بائچین کہتا ہے مجھے لگا تھا کہ تم لڑکیوں کی مدد لینے میں بہت زیارہ ایکسپرٹ ہو لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تم باتیں کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہو اگر تمہیں صاف صاف بات کرنی ہے تو چلو صاف صاف بات کرتے ہیں میں نے ڈیل کی تھی کہ میں 6 مہینے تک تمہیں پریشان نہیں کروں گا جو کہ میں نبابی رہا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے دوستوں اور بائیوں کو فیک دوائیہ بیچو پر اب تو بات حد سے زیارہ بڑھ چکی ہے کیونکہ تم اپنے ساتھیوں کو لے کر میرے گر کے دروازے پر آ چکے ہو تو اس لئے جنگ ہونا تو لازمی ہے اب تو کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ ہم جیسے بڑے کلین نے تم جیسے چھوٹے کلین کو کچھل ڈالا یہ کہتے ہیں ساتھی بائیچن اپنے ویپن کو نکال کر زیارہ بیچن پر تھانتے ہوئے اپنی ڈوکی پاورز کو ریلیس کرنا شروع کر دیتا ہے جو دیکھ کر اب زیارہ بھی خود کو فائٹ کے لیے ریڈی کر لیا تھا وہ بھی اپنی ڈوکی پاورز کو ریلیس کرتے ہوئے فائٹ کرنے کے لیے آگے بردا شروع کر دیتا ہے یہاں پر سارے کے سارے پانمین اور وائٹ گینگ کے لوگوں نے بھی ایک دوسرے پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا جبکہ دوسری طرف بائیچن اور زیارہ نے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے جمپ کر کے ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں یہ سین بہت ہی زیارہ کول دکھائی دی رہا تھا لیکن اس سے پہلے کہ یہ دوروں ایک دوسرے سے تکڑا پاتے تب ہی اچانک ایک ایکس بڑی تیزی کے ساتھ آ کر بائی چین کو بارتا وہ پیچھے گرا دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس کسی اور کا نہیں بلکہ لین ٹینک تھا جس نے بہت ہی تیزی کے ساتھ بائی چین پر حملہ کرتے کرتے آخر کار اس سے پیچھے ہٹا دیا تھا یہاں پوشن کے بعد لین ٹینک کہتا ہے کہ کہیں مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی جسے دیکھ کر بائی چین کہتا ہے کہ آخر تم یہ کیا کر رہے ہو یہ پانگیٹ اور وائٹ گینگ کے اندر کا مسئلہ ہے تم اس کی بیچ دخل اندازی نہیں کر سکتے جس پر لین ٹینک کہتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں کیونکہ زیابیان میرا دوست ہے اور اگر تمہیں اس سے نقصان پہنچانا ہے تو اس سے پہلے تمہیں میری کلہاری سے بات کرنی ہوگی یہاں لین ٹینک کی یہ ساری بات ہی سن کر بائی چین کو کافی ذرا غصا رہا تھا لیکن وہ لین ٹینک کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لین ٹینک بہت ہی زیارہ خطرناک وارئیر ہے اس لئے وہ زیابیان سے کہتا ہے کہ تم کندے زیارہ ڈر پوکنز ہر ہو پچھلی بار تم نے ہاری یو ای کی منت لی اس بار تم نے لین ٹینک کا سہارا لیا اگلی بار تم کس کی منت لوگے لین ٹینک یہ ساری باتیں سن کر اپنے ایکسکونز پر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں اگر فائٹ کرنی ہے تو آگے بڑو اور مجھ پر حملہ کرو اگر تم نے مجھے یہاں پر ہرا دیا تو اس کے بعد تمہیں پانگیٹ کو ڈسٹروئی کرنے سے کوئی بھی نہیں روکے گا لیکن اگر تمہیں ایسا نہیں کر سکتی تمہیں اتنی زیارہ احمد نہیں ہے تو یہاں سے دفع ہو جاؤ اور یہ کرتے ساتھیں لین ٹینک نے اپنے ایکس کو ضمیر پر پڑک دیا تھا جس کے وجہ سے وہاں پر کچھ انرجی کریئیٹ ہوتی ہے اور اسی انرجی کو دیکھ کر بائچن تھوڑا سا گبرا گیا تھا اسے سمجھ نہیں آتا کہ آخر مجھے کیا کہنا چاہیے کہ تب یہ اچانک ہمیں دوسری طرف سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہتا ہے کہ یہ سب بہت زیارہ مزیدار ہے وہ آگیا تو وہ کہتا ہے کہ لین ٹینک تمہیں ہمیشہ یہی کرتے رہتے ہو تمہیں بس لڑنا آتا ہے بلا وجہ غصہ کرتے رہتے ہو جبکہ اسے وہاں پر آتا ہوا دیکھ کر لوگ آپس میں باتیں کر رہی تھے دیکھو تو سہی ایک بیکار دوائیہ بنانے والا الکیمیسٹ یہاں پر آ گیا جو بات ہانزوان کو ملکل بھی اچھی نہیں لگتی لیکن اس کے موجود بھی وہ اپنا غصہ شاند کرتے ہوئے زیابیان سے کہتا ہے تو اچھا تم ہو وہ پانگیٹ کی لیڈر ماننا پڑے گا کہ تم ایک بہت زیارہ اچھے الکیمیسٹ ہو تمہاری ساری دوائیہ میں نے چیک کی اور تم کافی زیارہ کمال کے ہو یہاں بائچین یہ ساری باتیں سن رہا تھا تبیہ اچھانک وہ ہانزوان سے کہتا ہے کہ آخر تم ان سے باتیں کیوں کر رہی ہو چلو ان پر حملہ کرتے ہیں لیکن ہانزوان کا ایسا کوئی پلان نہیں تھا تبیہ لین ٹیک کہتا ہے کہ ہانزوان کہیں تم نے وائیڈ گئے کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ملا لیا اور یہ سب وہ بہت ہی زیارہ غصے میں کہہ رہا تھا تبیہ زیابیان آ گیا آ کر اس سے شاند کر راتے ہوئے کہتا ہے کہ تم شاند ہو جاؤ آگے میں سنبھال لوں گا وہ ہانزوان سے کہتا ہے کہ ہم دونوں الکمیسٹ ہیں اور میں جانتا ہوں کہ میرے مارکیٹ میں آ جانے کی وجہ سے تمہارے بزنس پر نقصان پہنچا ہوگا لیکن تمہارے لوگوں نے میرے بہت سارے میڈیسن ڈسٹروئے کر دیئے تو یہ سب ایسا نہیں چل سکتا ہمیں ایک کمپیٹیشن رکھنا ہوگا ہمیں ہمارے الکمیسٹ طریقے اپنانے ہوں گے اگر میں اس کمپیٹیشن کو جی جاؤ تب تم مجھے بزنس کرنے دوگے اور اپنا بزنس کا ہی سائٹ پر کروگے لیکن اگر تم اس کمپیٹیشن کو جی جاتے ہو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئیدہ میں کبھی بھی مارکیٹ میں اپنے میڈیسن کو نہیں بیچوں گا یہاں پر دوستو ان لوگوں کے بیچے ایسا کمپیٹیشن ہونے والا ہے کہ یہ دونوں مل کر میڈیکل پلز بنائے گے اور جس کا میڈیکل پلز زیارہ بہترین ہوگا وہی اس کمپیٹیشن کو جی جائے گا یہاں زیابین کی یہ باتیں سن کر جیا تھوڑی بہت گبران گئی تھی وہ زونیر سے کہتی ہے کہ زیابین کچھ ذرا ہی کانفیڈنس میں دکھائی دے رہا ہے کہیں ہمیں یہ مہنگا نہ پڑ جائے جس پر زونیر جیا سے کہتی ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں زیابین سب کچھ سنبھال لے گا جبکہ دوسری طرف ہانزوان کہتا ہے کہ اگر تم لوگ فائٹ کرتے تب شاید تم لوگ جیت بھی جاتے لیکن اب تم نے الکمیسٹ کمپیٹیشن رکھ لیا ہے اب مجھے نہیں لگتا کہ تم کبھی بھی جیت سکتے ہو اور یہ تمہاری زندگی کے سب سے بڑی غلطی ہوگی یہ سب کہتے ہوئے ہانزوان کافی ذرا خوشتی کا ہی دے رہا تھا اور اسے کے ساتھ ہمارے یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ اپیسوڈ اچھا لگا تو میری چینل کو یاد سے سبسکرائب کر لینا